نمشکار میرے سامنے ساٹھ ورسی وقتی ہیں ان کی ورطمان کی رکھاؤں کی گیا گتیبتی ہے اس کو یہاں پر میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے میں یہ کنشٹہ انگلی کو پڑھنے والا ہوں انہ پروت اور رکھاؤں کو بھی پڑھنے والا ہوں اس کے بعد سوالوں میں جانے کا پریاس کروں گا تو یہ سب سے پہلے کنشٹہ انگلی دیکھئے گیان کی انگلی پہنچ گئی سوریہ کی انگلی کے پرثم پروت تک وقتی بدھی والا وقتی گیان والا وقتی اپنی سوچ سے سویم کے نڑنے سے مجبوط نڑنے لے کے ترقی کرنے والا یہ انگلی پہنچتی ہے جب سوریہ کی انگلی کے پرثم پروت تک تو یہ گیان کی اچھی پرکاشٹہ کو بتاتی ہے پرثم پروت منسک روپ سے پوری طرح سے مجبوط ہے سیکنڈ پروت پر بھی ہم اتبت رکھائیں کھڑی ہیں یعنی کل ملا کر ویاوار بھی ٹھیک ہے اور دھنکے آگمن بھی ٹھیک ہے یہاں بات کرتا ہوں دوسرا پرو یعنی دوسری انگلی اور اس پر پہلکہ سا مائنر چن ہے تھوڑا تا بی پی کا ذرا دھیان نہ کیے گا کوئی آنکھوں کا نمبر بڑھ سکتا ہے اس پرکار کا یہاں پر اس چن کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے جیون کے اندرگت سیکنڈ پرو راج سرکار سے اب آپ کو کوئی لاب نہیں ملنے والے ہیں اس طرح کی مائنس رکھائیں یہاں پر ہیں تھرڈ پروت پر کسی پرکار کے بدنامی کے یوگ نہیں ہیں یہاں بات کرتا ہوں آپ کی شنی کی انگلی اور شنی کی انگلی میں بھی ایک رکھا راہو رکھا کے روپ میں موجود ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیون کے اندرگت اس تھائی روگوں کا یہاں آپ کے آگمن ہو چکا ہے کوئی نہ کوئی ریگولر دوائی میں ایڈیشن لگ گئی ہوگی اس کو کھاتے رہی ہے ایسی ہی بولا ہوں کوئی بری بات نہیں بولا یہاں پر سیکنڈ پروت جاتی دیکھتا ہوں کسی پرکار کے دھن ڈوبنے کے یوگ نہیں کسی پرکار کے کرج کے کوئی یوگ نہیں اپنے پریوار کی جمعیداریوں کو پوری طریق سے نمانے والی نیچے والی کھڑی رکھائی بھی ہے برسپتی کی انگلی آپ کے جیون میں دکھلاتی ہے سممان کی استثیتی کو کوئی ٹر نہیں ہے سممان آپ کا اچھا ہے سیکنڈ پروت پر یہاں پر ابھی کوئی ایسی سکریٹیو والی ریکھا نہیں ہے پریوار پتنی کا سکھ سہوک آپ کو سب طریقے سے یہاں پر موجود ہے آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں بدھ پروت کے بارے بدھ کا پروت اور یہاں پر یہ ریکھائیں آپ کے پاس بدھ ریکھائیں ہیں استائی ریکھائیں برابر دوری پر چلیں ایک دوسری پر چڑھ کر کے نہ چلیں تو ویکتی کے پاس نیرنتر دھن کے اچھے اغمن ہوتے ہیں ساتھی ساتھ کئی کئی بھاسوں پر بھاسوں پر ویکتی کا نیرنترن ہوتا ہے یہاں سوریہ پروت سے نکل کر جب بدھ پروت کو ریکھا جائے یہ راہو ریکھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے دورستان سے جڑ کر کے دھن کا معنی کیونکہ دورستان یعنی سوریہ پروت سے نکلی پہنچی کہاں یعنی کہ آپ کے سیدھے زیدہ بدھ پروت پر یہ ریکھا بھی کوئی زیادہ ایسے نہیں ہے کہ جس سے کسی پرکار سے پتنی سے ویچاریک مدبیت کے بارے میں بول سکیں آئیے بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کے پروت کی اور وہ پروت ہے آپ کا سوریہ کا پروت سوریہ کا پروت اور سوریہ کے پروت کی جو گتی رکھائی دیتی ہے اس کے اندر کوئی چطربج بھلی نہ دکھائی دے لیکن ایک شنک اوچھے لکھلائی پڑتا ہے یدی آپ دیکھیں گے تو یہ اندر کی طرف جو دب گیا حصہ اور اس طریقے انبوتی لے کر کہ یہ جو ٹرن ہو گیا ہے ایسی انبوتی وقتیوں کے سب کے ہاتھوں میں نہیں بنتی اس کو اپنے آپ میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ شنک کی اکرتی بن جاتی ہے یعنی وقتی کا دور پرانت میں یسمی سمانوی اور سہاد کے ساتھ یاترائیں اور دھنک کے اکبر بنانا یہ آپ کے جیون میں آسانی سے نہیں بنا کیونکہ نیچے آریخائیں جو لگی ہیں ان سے آپ نے کافی سنگست کر کے اپنے آپ کو بنایا اب بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کے پرف کی اور وہ پرف ہے آپ کا شنی کا پرف جائشہ کی اگر آپ نے ایک اکرتی کو وہاں پر دیکھا اسی پرکار سے یہ پرفت یہاں بھی تھوڑا سا دبا اس کو میں وہ پرفتوں نہیں کہہ سکتا کہ شنک کی اکرتی بن رہی ہے لیکن کن ملا کر کے اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہاں پر آپ کے جیون کے اندر یہ جو یہاں یہ ریکھا یہاں سے دو مکی ہو کر چلی ہے جس جگہ سے یہ دو مکی ہوئی ہے یہاں سے ساٹھ ورس ہے آپ کے جیون کا اور اس کے بعد بن گیا وی کٹ رہنگی لیے یعنی بڑھا پی تک آپ کے پاس آپ کا بھاگ کے ساتھ دیتا رہے گا بہتری انڈے کا تو آپ کے پاس یہی کافی ہے شنی پرک کے لیچے ایک بہتری انڈے کا یہی آپ کے پاس کافی ہے آپ کا بھاگ گیا اجید کرنے کے لیے اگر پرسپتی کے پرپ پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر کم سے کم دو چتر بج تو عوشہ بنتے ہی بنتے ہیں آپ کے ہاتھ کے اندر ساتھی ساتھ ملٹی ٹیلینٹڈ ریکہ شنی پرک کو گئی ہیں میند سے اپنے آپ کو سستان سمپنڈ کیا ہے اور چتر بجوں نے آپ کے جیون کے اندر سمپتی بنائی ہے ایسے چتر بج بتاتے ہیں کہ آج بھی آپ کے پاس کم سے کم دو سمپتیاں عوشہ ہیں اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی ہردے ریکہ کے بارے میں ہردے ریکہ اس میں اڑ جات مکر ریکہ یہ کھڑی ہوئی یعنی آپ کے جیونے بدھ بنایا آپ نے دھن بنایا اور ساتھی ساتھ ابھی اس پر کسی بھی پرکار کے کوئی روک کے سمبند نہیں کسی بھی پرکار سے پتنی سے کوئی ویچاریک مدویت کے سمبند نہیں اور آپ کا سواست یہاں پر ابھی کن ملاکت ٹھیک ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے نمنمنگلپرب کے بارے میں نمنمنگلپرب کی ریکہیں اور یہاں پر یہ دی دیکھیں تو یہ وہ ریکہیں ہیں جو آپ کے محنت کسی انسان ہونے کی پہچان ہے جتنی گتی ویدیا ان ریکہوں کی یہاں پر رہتی ہیں ایسے ویقتیوں کا سنگرس تو اوش سے زیادہ ہوتا ہے پرنتو ویقتی کی یہ ریکہیں بتاتی ہیں ویقتی کے اندر انرجی یعنی آپ کی محنت کے دوارہ آپ نے بھاگ دوڑ کر کے یا زیادہ تر ریکہیں جو ہیں 35 ورسے یعنی بدھی ریکہ سے نیچے ہیں یعنی اس سے پہلے آپ نے بہت زیادہ سنگرس کیا راہو ریکہوں کو یہاں پر اس پرکار سے بول سکتے ہیں لیکن آج کی تاریخ میں ان کو انرجی کریکہ بولتے ہیں یعنی آج بھی آپ میں کارے کرنے کی بہت اچھی چھمتا ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کی بدھی ریکہ کے بارے ہیں بدھی ریکہ بہت ہی نینترم میں چلتی ہوئی کسی پرکار کا دیپ نہیں ہے کسی پرکار کا کوئی اکس کا جن نہیں ہے اور بیلنس میں بنتی ہوئی وہ دیرے کا آپ کے جیون کے اندر آپ اچھی سوچ کے ساتھ میں مجبوتی کے ساتھ میں فیصلوں کو لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے میں پروت کے بارے میں اور وہ ہے آپ کا یہاں پر منگل دیتے پر اس سے ریکھائیں بہاو کر کے چند پروت کی طرف جارہے ہیں سوریہ پروت کی طرف جادہ بہتی جارہی ہیں اگر ان کو دیکھیں تو یہ ایک طرح سے یہ لگاتار سب کی سب سوریہ پروت کی طرف دیکھ رہی ہیں ان کو کہتے ہیں ارجات مگر اکھاؤں کا سوریہ پروت سے سمبند کبھی کبھی میں ان کو ایکسپورٹ 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 رکھا بھی بول دیتا ہوں ایسے چنیہاں پر ہیں جو آپ کے جیون میں آپ کو ابھی کافی آترائے کرانے والے ہیں یعنی کہ کبھی انڈیا کبھی آپ جرمن کبھی کہیں کبھی کہیں اس طرح کی گتی ویڈیوں کے لیے ریکھا اور سب ہی کار یہ چتروں میں ویڈے کیونکہ سوریہ پروت کی طرف یہ دیکھتی ہیں اب بات کرتا ہوں تو کوئی جھگڑے جھنجھٹ مقدمے کوڑ کا چہری نہیں ہے ان کی گتی اس پرکار سے جانی جاتی ہے یہاں پر دیکھتا ہوں تو یہاں پر کافی سارے چتروج بناتی ہے کوئی مچھلی کیسا جیسا چن بنا کر جیون میں بڑھتی ہے تو یہ اس پرکار کی ریکھا ہے لیکن جاتے نیچے والے سمبند جب ویقتی کے جیون بن جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ویقتی کسی چیز کا شوقین بھی ہوتا ہے جس کو ہماری بھارتہ سنسکردی میں برا آچار کہتے ہیں جیسے ڈرنکنگ کا اس موکنگ کا اس طرح کی گتی ویڈیوں کا تو ان کے پردی آپ کو اپنے مانک سویم تیع کرنے ہوں گے یہاں سے ایک چند پروت کی ریکھا کا سمبند بھاگیا پروت ریکھا سے بھی ملا ہوا ہے ایسا آپ کے لیفٹ ہینڈ میں بھی ہے یعنی آپ کا بھاگیا جو بنے گا وہ دور اس طرح سے بنے گا اس طرح ریکھا کا یہ سمبند بھی بولا جاتا ہے ویف سائق ریکھا دیکھے گا کتنی مجبوطی کے ساتھ ہیں شکر پروت سے نکل کر کے نکلنے والی ریکھا آپ کے جیون کے اندر آپ کے سارے چیزوں جو پونڈتا ہے بچوں کی جمعہ داری ہے ساتھی ساتھ اپنے مکان بنانے کی جمعہ داری ہے وہ سب آپ نے بھی اپار کی مادیم سے اچھی جو جناؤں سے بنائیں گے اس پرکار کا یہ بھی اپاری ریکھا یہاں پر مجبوطی کے ساتھ میں دکھائی دیتی ہے ان کو ہم اندرجیت ریکھا کہہ دیتے ہیں یعنی وجہ کی جیت تلانے والی دکھائیں یہ بھی ہاں جا کر کے کافی دکھلائی دیتی ہیں یعنی آنے والے سمعے میں بھی آپ کو کافی وجہ پرابت ہوگی اپنے کاریوں کے دوارہ تو یہ اچھے سنکیت یہاں پر دکھائی دیتے ہیں چلی ہم میں بات کرتا ہوں آپ کی بھاگ گے ریکھا کے بارے یہاں پر یدی بھاگ گے ریکھا کا میں نے چند پروز سنبند پتایا تو سیدھا جا کر کے چلتی چلی گئی اور ایک دم آخیر تک جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جیون کے انتی مچھوڑ تک یہ بھاگ گے ریکھا ایک سمان چلی ایک ہی سیکٹر میں ایک ہی سیکٹر جیسے کاموں کے دوارہ جیون میں انتی ترقی پرگرتی اس طرح کی ریکھاؤں کو دکھرانے والی سندر بھاگ گے ریکھا بھی آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کی منگل ریکھا کے بارے میں میں اپنے ویجیان کے اندر ان منگل ریکھاؤں کا بڑا مہت مانتا ہوں یہ آپ کے جیون میں لگ بک پچپن ورس تک انہوں نے سہوک دیا اور یہاں اس پرکار سے یہ ریکھا جا کر کے آپ کے جیون میں اچھی خاصی آپ کے جیون میں مہنت دکھرائی سب سمسیاؤں سے آپ کا چھٹکارہ دکھلایا یہ دکھرانے والی ریکھا کے روپ میں ہے یہاں پر کچھ سرجری جیسا چننس کو سرجری کا مطلب یہاں پر سرجری نہیں ہے سرجری کا مطلب ہے اپنے جیون کی اچھاؤں کی پورتی نہ ہونا اس طرح کے سنکیت یہ ہے جس کے لئے آپ ابھی بھی پریازمت ہیں اور اس کے لئے پریاز کر رہے ہیں سنسادنوں سے ابھی بھی آپ سنتشت نہیں ہیں تو یہ شکر پرکا اس طریقے سے یہاں پر سمند دکھائی دیا اب بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کی ریکھا کے بارے میں اور وہ ریکھا ہے آپ کی آئیو ریکھا آئیو ریکھا کو جدی آپ دیکھیں گے تو مڑی بند کے آس پاس تک یا لگ بگ اٹھتر ورز تک اس کے بعد بھی ریکھایں بڑھتی رہتی ہیں اس میں شاہ کا نکل کر کے اوپر تک چلی جائے تو وقتی کے آئیو میں اور اضافہ کرتی ہیں تو یہ اس طریقے سے میں نے آپ کی ریکھا کو اترہ سے پڑھنے کا پریاس کیا ہے اس کے سوالوں کے لئے تو کافی اندر ہمیں جانا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا ہے کب شیو مندر بنا پاؤں گا شیو مندر کب بنا پاؤں گا اس کی بہت ساری اچائیاں بہت ساری نچائیاں ہیں جب میں کسی بھی ہترکہ کو دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہوں کہ ساٹھ ورس کے بعد بھی کیا جکتی سویم کماتا ہے ہاں بلکل کماتا ہے دوسرا دیکھتا ہوں کیا وہ دھن اچھے کا اگمن پیدا کر رہا ہے ہاں کر رہا ہے تیسرا دیکھتا ہوں کہ وہ جکتی کے اندر کیا اتنی ماترہ کی ریکائے ہیں جو ایک بہت بڑا مندر وہ بنا سکے مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی مندر کا یدی نرمان کریں گے تو اس نرمان میں آپ کو کتنے ہی لوگوں کا سہیوگ لینا پڑے گا تب جا کر وہ مندر بنے گا تو اس طرح کا ایسا ہاتھی اکیلہ سوطنتر نہیں ہے جو یہ کرونوں کے مندر کا نرمان کر سکے آپ کو ایک مندر بنانے کے لیے ایک جگہ بھی چاہیے تھی ہوتی ہے اس میں نرمان بھی ہوتا ہے اس میں ملتی مورتی کی پرشٹاپنا بھی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کئی جنوں کا سہیوگ لے کر کے تب آپ ایسا مندر کا نرمان کروا پائیں گے تو کروا پائیں گے لیکن اس طریقے سے آپ نے کہا جرمن یا بھارت کب واپسی ہوگی کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ویقتی کی جب یہ شک پروس سے نکل کر کے بھاگے رکا کا سمبند یہاں سے کٹ کے نگلتا ہے اور یہاں ایک چھوٹا سا چنوی بن جاتا ہے تو ویقتی کے جیون میں اسطان پریورتن کا یوگ بنتا ہے سمبابنا ہے مجھے کہ آنے والے سمیں میں آپ بھارت سے جڑیں گے یا بھارت واپسی آئیں گے بھارت میں بزنیس کیا ہے چاہتا ہوں انڈیا واپس جانا آپ کے پریاس پر جادے ہیں لگتا بھی ہے دیکھنے میں کہ آپ واپس آئیں گے یہاں پر ایسا دیکھنے میں لگتا ہے بزنیس انڈیا میں کروں ہے جرمنی میں ایکسپورٹ ایمپورٹ کی رکھائیں کافی ہاتھ کے اندر ہیں وہ لگاتا ہے مجھے لگتا ہے دونوں دنسوں سے جڑ کر آپ کا چلتا رہے گا فیملی کے بارے میں پوچھا ہے آپ نے پریوار سے سہوگ ملتا رہے گا لیکن بچوں کی جنم پتری دکھا کر کے ہی ہم بچوں کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا سکتے ہیں آپ کے چیون کے اندر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے بہت اچھا عرطن پہنے رکھا ہے پہلے سے ہی یہ بہترین پوکراج یہ سری لنکان پوکراج آپ نے پہنے رکھا ہے کیونکہ آپ کو عرطن بنتا ہے سری لنکان پوکراج یا جی سری لنکان نہیں ہے تو سری لنکان پوکراج پہن لیجئے وہ آپ کی سب اچھاؤں کو پوری کرے گا ساتھ تھی ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ بس آپ جیون کے اندر جو ہے آپ روزراشت کم اور سنکٹ ناشن گھنے سوت دو پوجہ اپنی نتے جھوڑ لیجئے گا اور اسے آپ کرتے بھی ہیں تو بس ان سے جڑے لئیے آپ کی سب اچھائیں پوری ہوں یہ میری سب کاملہیں ہیں نمشکار